رشتوں کا تقدس وہ خصلت ہے جو انسانوں کو جانوروں سے مختلف بنا دیتی ہے بالخصوص دین اسلام میں تو کچھ رشتوں کا تقدس اور حرمت ایسی چیز ہے جن پر کوئی بھی سمجھوتا ممکن نہیں ہے بالخصوص بہن اور بھائی کا رشتہ جو بڑے پاکیزہ اور مضبوط رشتے ہیں لیکن کچھ معاملات میں یہ رشتے ایسے نازک ہیں کہ انسان ایک حد کو پار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بالخصوص ازدواج کے معاملے میں یہ دونوں رشتے ایک دوسرے پر حرام ہیں لیکن اس حرمت کو پامال کیا ہے سرگودہ کے علاقے بھلوال کے رہائشی دو بہن بھائیوں نے جنہوں نے آپس میں شادی کر لی یہ واقعہ بھلوال کے رہائشی صوبے خان کے گھر میں پیش آیا جہاں اس کے جوان سالہ بیٹے نے اپنی ہمشیرہ سے نکاح کر لیا اور یہ نکاح ایک محلے کے نکاح خانے پڑھایا اور اس پر ایک دو چار پانچ یا چھے آٹھ نہیں بلکہ دس دس گواہان نے دستخت بھی کیے سرگودہ کے رہائشی صوبے خان نے اس اندھو ناک واقع کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس کی پہلی شادی خرشید بی بی نامی ایک خاتون سے ہوئی تھی جس سے اس کا بیٹا سکندر خان پیدا ہوا تھا جبکہ صوبے خان نے دوسری شادی شہناز بیگم نامی ایک خاتون سے کی تھی جس سے زہرہ عارف نامی ایک لڑکی پیدا ہو گئی یہ دونوں اب جوان ہو چکے تھے زہرہ عارف کی عمر سترہ سال تھی لیکن پچھلے ایک سال سے زہرہ عارف اور سکندر خان میں ناجائز تعلقات استوار ہو چکے تھے دونوں نے ان تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے آپس میں شادی کا فیصلہ کر لیا اور پھر یہ حیاسوز اور اسلام دشمن اقدام فروری دو ہزار اکیس کی یکم تاریخ کو سر انجام پا گیا دونہ عارف اور سکندر خان نے آپس میں نکاح کر لیا یہ نکاح اقبال کالونی کے رہائشی کاری فاروق نے پڑھایا اور اس نکاح کے دست گواہان کے دستخت بھی موجود ہیں پولیس نے اس واقعے کے ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے کاروائی شروع کر دی ہے نوشہرہ کی رہنے والی ایک بدقسمت خاتون کی زندگی بھی اس وقت جہنم بنا دی گئی جب اس کے شہر نے ناظر اسے طلاق دے دی بلکہ اس پر ایک ایسی قیامت دھائی جو کسی عورت کے لیے کسی موت سے کم نہیں ہوتی نوشہرہ کی رہائشی ایک گمنام خاتون نے تھانا کینٹ میں آ کر درخواست دی کہ آتف نامی شخص سے اس کی شادی چند سال قبل ہوئی تھی تاہم نہ اسے اور نہ ہی اس کے والدین کو ذرا برابر بھی شک تھا کہ آتف نشے کی لط میں مبتلا ہے کہتے ہیں کہ نشہ انسان کی عقل اس کی سوچ اس کی فہم اور اس کی حیاء پر پردہ ڈال دیتا ہے کچھ ایسا ہی معاملہ آتف کے ساتھ تھا جو اپنی بیوی سے نشہ پورا کرنے کے لیے خرچہ مانگتا رہتا تھا لیکن اس کی بیوی بھی بھلا اس کے لیے رکوں کا بندوبست کرتی تو کیسے کچھ سال تو یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر اس خاتون نے اپنے شوہر آتف کو پیسے دینا بند کر دیئے قسمت کی ستم ضریفی تو دیکھئے کہ بعض دفعہ اولاد کے گناہوں پر خود اس کے والدین پردہ ڈال دے ہیں آتف کی والدہ اپنے بیٹے کے نشے کی لطمے مقتلع ہونے کی بات سے پوری طرح باخبر تھی لیکن بجائے وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی دونوں ماں بیٹا مل کر اس خاتون پر تشدد کرتے تھے چند روز قبل بھی آتف نے نشے کے لیے اپنی بیوی سے خرچہ مانگا تاہم خاتون نے اسے پیسے دینے سے صاف منع کر دیا اس پر آتف سیخ پاہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیتی لیکن یہ معاملہ طلاق پر ہی بس نہ ہوا اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد آتف نے اسے برہنا کر کے پورے محلے میں گھمایا اور اس کی تدلیل کرتا رہا اس پر تشدد کرتا رہا پولیس نے اس واقعے کی بھی انکوائی شروع کرتے ہوئے ملزم کی گرفتاری کی کوششیں تیز کر دی ایسے ہی صفاق جرائم سے پردہ اٹھاتے رہنے کے لیے میرا ساتھ دیجئے جرم کی ایک اور چوکہ دینے والی داستان لے کر جل دوبارہ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے مال اللہ نگے مال اللہ نگہ ملت کتے اللہ نگے لیا